فاروق سلیم صاحب مارے معاشیات نے ہمیں جوائن کر چکے ہیں فاروق صاحب بہت شکریہ بول نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا اب اس وقت صورتیال ایسی ہو گئی ہے کہ بس محسوس ہی ہو رہا ہے فاروق صاحب کہ ہم کمائیں ایک ہاتھ سے کمائیں اور دوسرے ہاتھ سے ہم حکومت کو ٹیکس کمد میں دے دیں شاید اگلے ایک دو ساگلے ایک دو سال میں تو ہماری آمدنیوں پر یہ سو فیصد ٹیکس لگ جائے گا اب یہ بتائیں کہ اس ٹیکسز کے بدلے یہ ہمیں بدلے میں مل کیا رہا ہے 35 فیصد 45 فیصد جو ٹیکسز ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں حکومت ہمیں کیا دے رہی ہے دیکھئے جو بھی بجٹ آتا ہے پچھلے 20-25 سال میں آپ دیکھ لیجئے یہ ٹیکسز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑے ہیں کبھی کم نہیں ہوئے حکومت ضرور اس چیز کا کلیم کرتی ہے کہ ٹیکس فری بجٹ آ رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ کو اضافی ٹیکسز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں دو وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم یا جس کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر ایک نیشنل فائننس کمیشن آوارڈ آ جاتا ہے دیکھئے اس وقت رفاقی لیول کے اوپر جو بجٹ بنانا ہے وہ نہائیتی مشکل ہے جب تک یہ نیشنل فائننس آوارڈ کمیشن کا جو قانون ہے وہ اسے پر کسی قسم کا ریشنلائیزیشن اس کے اوپر نہیں ہوتی دیکھئے حکومت نے جو حتف رکھا ہے ٹیکسز کا وہ کئی تیرہ ہزار ارب کا ہے تین ساڑھے تین ہزار ارب کے نون ٹیکس کے ریبینیوز ہیں سولہ ہزار ارب وفاقی حکومت کے پاس پہنچے گا اس میں سے دس ہزار ارب جو ہے وہ سوٹ کی مد میں مختص کر دیا گیا ہے اور سات ہزار ارب جو ہے وہ سوٹوں میں بانڈ دیا جائے گا تو وفاقی حکومت کے دیب تو خالی ہو جاتی ہے صرف سود اور صوبوں میں بٹوارے کے بعد ابھی پینشنز دینی ہیں ہزار ارب کی پھر گرانٹس ہیں پھر سبزید ہیں پھر رننگ آزا سیول گورنمنٹ ہے جب تک ریشنلائیزیشن نہیں ہوتی جس کا ذکر بریفلی وزیر خزانہ نے اپنی بجھر کی سپیچ میں کیا تھا انہوں نے کہا تھا نیشنل فسکل پیکٹ کسی قسم کا صوبوں اور وفاق کے درمیان نہیں ہوتا وفاقی حکومت کا بجھر جو ہے آپ سمجھے اس میں جو فگر زیادہ شمار آپ کو نظر آئیں گے وہ بہت حد تک ہوایی نظر آئیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے